زندہ اور بابرکت نام میں تمام عزیزوں کو اسلام آج میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی کہانی رکھنا چاہتا ہوں کہانی کا مضمون یہ ہے کہ لالچ کے تعلق سے ہے آج کا انسان لالچ خودگرزی میں نفرت اور چیزوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے دورییں پیدا ہو رہی ہیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں بڑی گوھر سے سنیے گا تین دوست ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں تین سکھے لگ جاتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ یار اب ایسا کرتے ہیں ہمارے آدھ میں سکھا لگ گیا ہے تو چلو پھر پارٹی کرتے ہیں چلو پھر پارٹی کرتے ہیں ایک بند نے بولا ٹھیک ہے بھائی وائٹ کڑائی میری طرف سے ہوگی دوسرا بندہ بولا ہاں ٹھیک ہے یہ وائٹ کڑائی لے آئے گا پراتے اور باقی کھانا میں لے آنگا ایک بند نے بولا ٹھیک ہے بھائی آپ دونوں جاؤ یہ لے آؤ باقی جو ہے جو ملک شیک وغیرہ بنانا وہ میں بنا دوں ٹھیک ہے بھائی اب ہوا کیا ہوا یہ کہ اس نے جا کر جس نے وائٹ کڑائی لے نہیں تھی وہ وائٹ کڑائی لے کر آئے گا اس نے راستے میں دیکھا اور اس نے کیا کام کرا اس میں زہر ڈال دیا بولا ٹھیک ہے اس کے دل میں لالچہ آگئے اس نے بولا یار یہ جو باقی سکھے ہیں یہ دو میرے آپ لے آ جائیں گے اب جو روٹییں لے رہا تھا وہ کیا کر رہا تھا وہ روٹییں اٹا جو بھوند رہا تھا اس نے ان تین چار روٹیوں کے اندر اس نے زہر ڈال دیا میں بولا ٹھیک ہے یہ باقی دو سکھے تو میرے آدمی آ جائیں گے سالن والے کو کھلا دوں گا اس میں وہ کھا کے مر جائے گا اب جو تیسرا بندہ جو وہاں وہ صرف بنا رہا تھا وہ کیا کر رہا تھا اس نے بنایا وہ چھیکو کا صرف جیسے وہ صرف تیار ہوا اس نے اس میں زہر ڈال دیا اب اس کہانی میں ہوا کیا آگے آگے چل کر دیکھتے ہیں کہ وہ تینوں چلے گئے ایک جگہ پر بیڑھ گئے پیڑھ کر کھانے لگے اب جس نے وہ بنایا تھا کیا اس کو کہتے ہیں چھیکو کا صرف اس نے بولا یہ لو بھائی آپ پیو نے بولا اچھا چلو صحیح ہے میں نے کھانا تو کھانا نہیں میرے بھوٹ نہیں ہے میں یہ کھا لیتا ہوں بولا ٹھیک ہے نے بولا سالن کھا لیتا اب سالن والے نے اس کو سالن کھلا دیا اب جو روٹی بچی تھی اس نے بولا سالن رہنے دور روٹی کھا لیتا اب کرتے کراتے ہوا کیا وہ تینوں کے تینوں وہیں مر گئے تو اس لیے کہتے ہیں کہ عزیزو لالت سے بچو مسیح نے فرمایا ہے کہ اپنے پروسی کے گھر کا لالچے مت کرنا لالچ انسان کو تباہ برباد کر دیتا ہے اور لالچی بندے کا پیٹ بھی کبھی نہیں بڑھتا وہ قبر میں بھی جا کے نہیں بڑھتا کلام فرماتا ہے کلام خدا فرماتا ہے کہ صادق کھا کر سیر ہو جاتا ہے اور شریر کا پیٹ نہیں بڑھتا کیونکہ وہ کھاتا ہے رہتا ہے اس کا پیٹ ہی نہیں بڑھتا یہ بھی آجائے وہ بھی آجائے پر عزیزو یاد رکھئے خدا نے ہمیں جو کچھ دیا ہے پروردگار نے جو کچھ آپ کو دیا اس میں شکر گزاری کریں اس میسیج کے ذریعے اس کہانی کے ذریعے خدا تعالیٰ آپ کو برکت دے آمین آپ کیونکہ آپ آپ موسیقی